شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل ترپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل ترپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے سو جاؤ لوری بڑی زبردست ہے نا نیند آئے بھی تو جہاں سارے ملک کے اچھی آواز سارا دی آواز ہے عشق نبی میں دل ترپا ہے عشق نبی میں دل ترپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے اور عشق نبی نے لی انگڑا ہے دل ترپا ہے جاک اٹھا سبحان اللہ انگڑائی سمجھتے ہیں انگڑائی وہ کیا کہا ہے کچھ نے کہ انگڑائی بھی نہ لینے وہ پائے اٹھا کے ہاتھ دیکھا مجھے تو چھوڑ دیئے مسکر آ کے ہاتھ انگڑائی یہ عاشق کی زبان ہے اور عاشق کی سمجھیں گے کیا کہتا ہے شاید عشق نبی نے می انگڑائی زرد محبت جا جو اٹھا عشق نبی نے نی انگڑائی زرد محبت جاگ اٹھا میری لب پہے تیوہ تیوہ سب کے لب پہے تیوہ پورا پندال پڑے بلندوہ سے سب کے لب پہے تیوہ سب کے لب پہے تیوہ تیوہ وہ بھی اتنی رات گئے سب کے لب پہ ہے تیبا تیبا وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر دست دعا پھیلائے نبی سبحان اللہ شیر میں نے آپ کے سامنے چھیڑ دیا اور اس شیر پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ میں سناتا ہوں ہر جگہ کے ہمارے ایک بزر گزرے ہیں ملتان سے نام آپ میں سے بہت سارے ساتھی جانتے ہوں جو ان کا تعرف ہوگا سید عطا المنعن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے تعرف کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امیر شریعت کے سب سے بڑے ساتھ زادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پتھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں تو میں نے سوچا کہ پتھان آدمی جب روٹا ہے خاص بات ہوتی ہے تو میں نے بلایا اپنے پاس اور میں نے کہا خان صاحب آج آپ نے رون دھونے والا حلیہ بنایا ہوا کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے شاہر جی کہتے ہیں وہ پتھان میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ بس مارا کیا پوچھتا ہے آج تو ہم نے اللہ کے گریبان کو پکھڑ لیا بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا اس نے تو اپنی سادگی میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا گریبان پکڑا شاہر جی کہتے ہیں کہ مجھے بندہ دلچسپ لگا میں نے پوچھا پھر مانگا کیا کہتا ہم نے کہا یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے اور تجھے پتہ کتنا دور پشاور اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہے کہ آپ ہماری مغفرت کر دے ہمیں معاف کر دے اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم جائے گا مدینے اور تیرے حبیو سے تیری شکایت کرے گا تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں تو اندر تک دہل گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو مانگنے کے کیسے کیسے ڈھنگ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی ڈھنگ بڑے پسند ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنو ہوگا آپ نے ایک دیہاتی کے پاس سے گزر رہے تھے وہ بیٹھا ہوا اپنی مستی میں کہہ رہا تھا اے اللہ اس کائنات کا نظام بنا کر چلاتے ہوئے آپ کو عرصہ بیٹھ گیا پتہ نہیں آپ کے پاس وقت تو ہوتا نہیں وہاں اتنی بڑی کائنات ہے آپ کے کپڑے کون دھوتا ہوگا گھر کی صفائی کون کرتا ہوگا برتن کون مانجتا ہوگا آپ کے سر میں تیل کون مالش کون کرتا ہوگا اس طرح اپنی محبت سے باتیں کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اللہ کے بارے میں ایسی بات اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو کوئی طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ جللہ شانو نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے بندے کو ڈانٹ دیا حالانکہ وہ پیار بھری زبان میں جب باتیں کرتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا تمہارے نظر اس کے الفاظ پر تھی اور میں اس کے دل میں امرنے والے دریائے محبت کو دیکھتا تھا وہ کس محبت سے مجھے فکارتا ہے یاد کرتا ہے مجھے تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں مانگنے کے لیکن اللہ کی حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ دے تھے نہ کہنا اہم ہے نا سبحان اللہ اہم ہی کہہ دے یہ ایسے کہی ہوئی کا بھی فائدہ ہے انشاءاللہ اس کا بھی درخت لگے گا تو کیا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے شیر میں تھوڑا سا ابحام ہے اگلا مصرہ اس کی ابحام کو ختم کرے گا اور ابحام کے ختم ہونے کے بعد آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کیا آپ نے سنا ہے یا گزارہ کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں کیا کریں گے آپ سنیے گا شیر بیت اللہ کی چوکت پلے ہیں دست دعا خیلائے نبی بیت اللہ کی چوکت پر ہیں دست دعا خیلائے نبی رب سے عمر کو مانگ رہا ہے رب سے عمر کو مانگ رہا ہے رب سے عمر کو تو سمجھے تو خون جانے چاہیے پلند آواز چوکت پر ہیں رب سے عمر کو مانگ رہا ہے وہ بھی اتنی راتے گئے رب سے عمر کو مانگ رہا ہے وہ بھی اتنی راتے گئے عشق نبی میں دین تڑپا ہے وہ بھی اتنی راتے گئے اور آخری شیر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رات پانچ بجے کے وقت یہی ایک شیر پڑھا تھا وہ شیر اب میں آپ کو سنا رہا ہوں محبت کے ساتھ سنیں گے کیا کہتا ہے شاہد آپ سب حضرات ظاہر ہے کہ مجھے یہاں آئے ہوئے ساڑھے تین گھنٹے ہوئے تو آپ حضرات بھی یہاں کم از کم اتنے گھنٹے سے تو بیٹھے ہیں نا انتظار کر رہے ہیں محفل کے ختم ہونے کا بہت دیر تک آپ کو بیٹھ رہا ہے لیکن یہ گارنٹی ہے کہ فجر سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ حضرات کی اس پربانی کی نظر یہ شیئے کیا کہتا ہے شاہد لب پر ذکر نبی جاری اور نکا کا شوق بھی ہے سبحان اللہ یہاں یہاں کا شوق سرکار دوالم سے ملقات کا شوق اللہ کہے کہ قیامت میں ملقات ہو ہماری آقا سے اور آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا پڑے اور ہمارا وہ کیا ماشا آپ اسمائیے گوھل تو اگر سرکار دوالم ہمیں دیکھ مسکرا دے قیامت میں تو ہماری خوشی کا گوھ ٹھکانہ ہے سارے غم دنیا کے بھول جائے اس انداز سے ملقات ہو کیا کہتا ہے شاہد لب پر ذکر نبی ہے جاری اور نبا کا شوق بھی ہے ایک دیوانہ جاگ رہا ہے ایک دیوانہ جاگ رہا ہے جاگ رہا ہے ایک دیوانہ جاگ رہا ہے ایک دیوانہ جاگ رہا ہے وہ بھی اتنی آتے گئے ایک دیوانہ جاگ جاگ رہا ہے وہ بھی اتنی رہا رہا ہے رہا ہے جاگ رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے لیوانہ رہا ہے رہا ہے